ہمارے پر دھرمانتی کی وہی حالت ہے کہ وہ ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو ایکسپورٹ بانتا ہے جبکہ وہ بالکل ہی نہیں ہے کسی چیز میں بھی ایکسپورٹ نہیں ہے تو سوائے لفرت پھیلانے میں مانا جائے تو اس میں ان کو گولڈ ویڈل دیا جا سکتا ہے اس ملک کو توڑنے میں اس ملک کو کبزور کرنے میں اس ملک کی ایکتہ کو کم کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور آپ نے کجریوال کی بات کی کجریوال گجرات چناؤں میں کہتے تھے میں ہندوتوہ کی بات کروں گا ہندو اور ہندوئزم ایک الگ چیز ہے لیکن وہ ہندوتوہ کی بات کرنے کی بات کر رہے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ان کی پارٹی جمعیت علمہ کا تواف کر رہی ہے جماعت اسلامی کا تواف کر رہی ہے اور امام بخاری کی جس سے جا کر کے مل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے نہیں کہ کجریوال ڈگمگائے ہوئے ہیں بلکل ان کو لوگوں نے بتا دیا ڈلی کے لوگوں نے بتا دیا اور ہم کو لگتا ہے کہ گجرات میں بھی ان کو اسی طرح سے یہ سندیش مل گیا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے ایک دھن وشش کو لے کر چلنا چاہتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کا بکلپ ان کی وچان دھا رہا ہے اس کو اس کا مقابلہ کرنا یا اس کے اس کے ساتھ خلا ہونا وہ کجریوال جی کے بس کا نہیں ہے اور کجریوال جی کو یہ بات سمجھ میں آگئے کہ اس دیش کے تمام ہر طبقے کے لوگ کو ہر دھرم کے اور مذہب و ملت کے لوگوں کو لے کر چلنے میں ہی فائدہ ہے اب یہ بات ان کو بہت خیال ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے اور اس دو چلاو کے بعد آر بی آئی آر بی آئی کا بھی جو آپ نے دیکھا کہ نوڑ بندی کا جو معاملہ ہوا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے حالا کہ اس کو جائز کہا ہے لیکن ایک جج ساہبہ نے کھل کر کے کہا ہے کہ وہ غلط ہے اسے کس طرح آپ دیکھتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا ہے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے اس کو لاغو کیا گیا جو پروسس اپلائیں گیا اس کو ایک طرح سے انہوں نے اس کا اپروول کر دیا اس کو مان لیا کہ ہاں ٹھیک طریقے سے آر بی آئی کو وشواس میں لے کر وہ کام ہوا لیکن جس کام کے لیے کیا گیا تھا اس پر کوئی ٹپنی نہیں ہے سپریم کورٹ کی اور چاہے وہ کالے دھل کو سبات کرنے کی بات ہو چاہے وہ آتگوات کو روکنے کی بات ہو یا جو ڈیجٹالائز کرنے کی بات ہو اور اس طرح جو بھی جو پلحال منطری جو اپنے بھاشن میں کہتے تھے اس سمیں تو یہ ان کا ہی کہنا تھا کہ نوڑبندی سے یہ سارے فائدے ہوں گے لیکن اب اس کا تذیہ کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے اس کا جائزہ لے لے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہ تمام جو باتیں کہیں گئی تھی اس دوران میں وہ اس کا صحیح معلوم ہے وہ حقیقت سے کافی دور تھا آج بھی جو کالا دھن جو بزار میں تھا وہ نائنٹی نائن پوائنٹ تھری پرسنٹ کالا دھن واپس آ گیا جو لوڑ تھا سوری جو لوڑ تھا جو اس سے ایک فائدہ ہو کہ ڈیجٹالائزیشن ہو جائے گا اور سب لوگ اس میں چلے جائے گے اور جو روپے سے یا پیپر لوڑ سے جو کاروبار ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا لیکن ہوا نہیں وہ اور آج بھی بلکہ وہ دگنا ہو گیا جو اس سمیہ نوٹ بندی سے پہلے جو بازار میں نوٹ تھا وہ دگنا اس کی تعداد دگنی ہو گئی لیکن ایک جڑ نے تاریخ صاحب اس کی خلاف بھی بہت سخت بپڑی کی اس نے صاف کہا ہے کہ جو پروسس اپنایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا اس کو قائدے سے آر بی آئی کی کہ کو اس پر غور کرنا چاہیے تھا کہ اس سے ملک کو فائدہ ہے یا نقصان ہے چونکہ نوٹ بندی سے اس ملک کا بہت نقصان ہوا ہے اس ارتھ سے آرتھی کی صحتیتی بہت کبزور ہی لاکھوں کی تعداد میں جو چھوٹے اور منجھولے جو کارخانے تھے کاروبار تھا لوگوں کا وہ سب بند ہو گیا اسی سے جو بیروزگاری آج ہمارے دیش میں دکھائی پڑھ رہی اتنی بڑی تعداد میں اس کا ایک ریزن لوٹ بندی بھی تھا پرائمیسٹر موڈی ایک دو بار منموہن سنگھ صاحب سے ملنے بھی گئے نظر آئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو بشواس ملینا چاہیے تھا جس آدھ بکتی نے یہ کہا ہو کہ ہماری ایک نامی جو ہے ہماری جی ڈی پی دو پرسنٹ ڈاؤن ہو جائے گی کچھ ہے اور میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے تو کسی سے رائے لینا کسی سے مشورہ لینا وہ اپنی بیجدتی سمجھتا ہے تو ہمارے پر دھرمنتی کی وہی حالت ہے کہ وہ ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو ایکسپورٹ مانتا ہے جبکہ وہ بلکل ہی نہیں ہے کسی چیز میں بھی ایکسپورٹ نہیں ہے تو سوائے لفرت پھیلانے میں مانا جائے تو اس میں ان کو گول ویڈل دیا جا سکتا ہے اس ملک کو توڑ لے میں اس ملک کو کبزور کر لے میں اس ملک کی اقتا کو کم کر لے میں ان کا کوئی جواب نہیں لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے آپ دو ہزار چودہ سے لے کر ابھی تک جو آٹھ سال نو سال کو بھوکے ملے اس میں کوئی ایسا کام وہ بتا دے کہ ہم نے ایک اس ملک کے اختصادی حالت کو آرتھیک حالت کو صدار ہم نے کیا یہ فیصلے لے اتنے لوگ کو روزگار دیا اتنے لوگ کو اپنے گھر بنا کر دیا اتنے لوگ کو کہ ان کی جو آرتھیک حالت اس کو صدارنے کا کام کیا ایک بھی ان کے پاس ایسا ادھارن نہیں ہے اور اسی لیے ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ سمپردائکتہ پھیلاؤ اور اس کو اس کا فائدہ اٹھاؤ ڈالی بار